نمسکار میں روش کمار سب سے بڑا تھگ وہ ہوتا ہے جو سرکار کو تھگ لے اور اس سے بھی بڑا تھگ وہ ہوتا ہے جو سرکار کے ساتھ ساتھ پترکار کو بھی تھگ لے ایسے کئی تھگوں سے جوڑی خبروں کا سنکلن کرتا رہتا ہوں بھارت ایک تھگ پردان دیش ہے اس نام سے اپنے انسٹاگرام پر پوشٹ کرتا رہتا ہوں کچھ تھگ تو ایک ساتھ ہزار ہزار لوگوں سے ہزار کروڑ تھگ لیتے ہیں اور کچھ ایسے تھگ ہوتے ہیں جو ایک سے ہی ہزار کروڑ تھگ لیتے ہیں اس دیش میں کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے اب دیکھئے ممبئی کے ملاڈ پشٹی میں چھ ہزار کلو کا پل ہی چورا لیا گیا اس دیش میں جب نبے فٹ کا پل چوری ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر پل کو اس کی سمبھاونا سے دیکھنے لگ جائیں پل گرنے اور درکنے سے پریشان ٹھیکیداروں کو کنٹرول میں رکھئے ہماری کہانی ویسے بھی پل کی نہیں ہے مارکٹ میں ایک ایسا ویقتی لینڈ کر گیا ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے کم سے کم پریس کانفرنس ہی کر دیتا ہے لیکن وہ بھی نہیں کیا اگر اس ویقتی کے ایک ٹویٹ پر یوگی آدیتنات کا کاریالت جواب نہیں دیتا اسے اپنی واہوائی نہیں سمجھتا تو بات یہاں تک آتی بھی نہیں سوچئے جس یوگی سے مافیا تک کانپتے ہوں ان سے کوئی جرمن ڈاکٹر بن کر تاریف بٹور لے جائے وہ کوئی سادھارن آدمی نہیں ہوگا یوگی سرکار نے بھی کوئی کاروائی نہیں کی کیسے کرتی بلڈوزر چلائیں گے تو لوگ ہستے ہستے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے ایک ہی طریقہ تھا کہ خبر پرانی ہو جائے مگر پرانی تو چھوڑیے ہر دن نئے نئے اینگل کے ساتھ خبر چھپ جا رہی ہے کبھی بوم فیٹ کچھ خوچ کر چلا آ رہا ہے تو کبھی آرٹ نیوز خوچتے ہوئے چلا آ رہا ہے ان جناب نے کتھی طور پر انگریز نام سے ایک پروفائل بنائی ہوئی ہے نام رکھا پروفیسر این جان کیم ٹویٹر پر اپنے پریچہ میں لکھا کہ وہ ورشت انٹروینل کارڈیولوجسٹ ہیں دنیا بھر میں کارڈیو وسکولر انسٹیٹیوٹ کی ستھاپنا کرتے رہے ہیں ریسرچ کرتے ہیں آوشکار کرتے ہیں انہوں نے بلو ٹک بھی خریدا ہوا ہے پروفائل میں لوکیشن ڈالا ہے نورنبرگ جو جرمنی کا ایک شہر ہے اور انہیں اٹھائیس ہزار لوگ فالو بھی کرتے ہیں بس اس ہینڈل سے خود کو جرمن پروفیسر بتانے والے این جان کیم نے مکہ مندری یوگی عادت تینات کی تعریف کر دی کہ ان کے بلڈوزر واد کو فرانس کی ضرورت ہے یوگی ہوتے تو وہاں کے ہنسہ قابو میں آگئی ہوتی گودی میڈیا کے ایک چینل کے پترکار کو لگا کہ یہ تو کرانتی ہو گئی یوگی جی کو انٹرنیشنل خیاتی مل گئی ایک دوسرے پترکار نے بھی سیم ٹو سیم انداز میں ٹویٹ کر دیا اب چونکہ وسودیو کٹومکم میں یوگی سرکار آستھا رکھتی ہے تو اپنی ادارتہ کا پریچہ کیسے نہیں دیتی مکہ منتری کے کاریالے نے بقاعدہ ٹویٹ کر اس پروفیسر کا دنیواد کر دیا پھر بیواد ہو گیا کہ نریندر یادو ہے یا جان کیم ہے آج تک یہ سامنے نہیں آیا پریس کانفرنس بھی نہیں کر رہا ہے اندھیرے کا فائدہ اٹھا رہا ہے تو ان کا دھنیواد کرتے ہوئے مکہ منتری کاریالے نے لکھ دیا کہ جب بھی وشو کے کسی بھی حصے میں اگرواد دنگے بھڑکاتا ہے اراجکتہ پھیلتی ہے اور دنیا میں کہیں پر کانون ایوم بیوستہ کی ستیتی پیدا ہوتی ہے تو دنیا شانتی کی تلاش کرتی ہے اور اتر پردیش میں مہارات جی دوارہ ستھاپد پریورتن کاری یوگی موڈل کے لیے ترستی ہے بتائیے اتنا بڑا انٹرنیشنل سرٹیفیکٹ مل گیا ہو تو ظاہرہ ہنگامہ ہونا تھا غنیمت ہے کہ مکہ منتری کاریالے نے اس ٹویٹ کی خوشی میں لکھ نو میں ریلی نہیں کی بھوج بھات کا آئیوجن نہیں کیا پہلے پتا تو کر لیتے کہ یہ کون ہے اس لئے ہنسی کو روکے رکھیے سیریس بنے رہیے جیسے ہی دنیا کو پتا چلا کہ یہ کوئی جرمن ڈاکٹر کا ٹویٹر ہینڈل نہیں ہے بلکہ اپنا دیسی بندہ ہو سکتا ہے آلٹ نیوز کے محمد زبیر نے تو وکرمہ دتی یادو کی ٹویٹ کا پورا ختیان ہی شیئر کر دیا زبیر نے اس کے پرانے ٹویٹ کا آرکائیو لنک اس لوگوں کو بانٹ دیا پرانے ٹویٹ سے پتا چلا کہ یہ اویقتی دلیتوں اور مسلمانوں کو گالیاں دیا کرتا تھا زبیر نے یوپی کے مکہ منتری کاریالے کے ٹویٹر ہینڈل کو بھی ٹویٹ کر ستر کیا کہ اس کے ٹویٹ کو کیسے پرچارت کیا جا سکتا ہے اب اس بندے کی حمد دیکھئے اس نے زبیر کو لیگل نوٹس بھیج دیا ہے کہ زبیر کے پوسٹ کے قارن ڈاکٹر اینڈ جان کیم گریولی اینڈ ایڈورسلی پرباویت ہوئے ہیں وکیل سنجے ہگڑے نے ٹویٹ کر پوچھا زبیر سے کہ یہ لیگل فرم کون سا ہے دس خط میں لکھا ہے جیمز سمیت لیکن بھاشا کا سٹائل بھارتیہ قانونی انگریزی ہے ہم نے جب اس نوٹ کو پڑھا تو بھاشا اور ورتنی کی دھیر ساری غلطیاں بھی پائیں جواب میں زبیر نے ڈاکٹر صاحب کا پورا بائیو ڈیٹا کھول کر ٹویٹر پر دکھا دیا مکہ منتری کاریالے تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہے جو کر رہے ہیں آلٹ نیوز والے کر رہے ہیں بھوم فیکٹ والے کر رہے ہیں کم سے کم ایٹی ایس ہی لگا دیتے ہیں پروفیسر کے پیچھے ویسے لیگل نوٹیس میں کہا گیا ہے کہ زبیر بینہ شرط سب کے سامنے معافی مانگے اور ایک میلین پاؤنڈ کے حرجانے کی مانگ کی گئی ہے بھارتیہ روپے میں دس کروڑ ساٹھ لاکھ سے بھی ادھے اتنا پیسہ نرندر یادو جی یا جان کیم جی تھوڑا تو ڈسکاؤنٹ کیجئے بھوم فیکٹ کے انمول الفینسو اور سجیت نے اصلی ڈاکٹر اے جان کیم کو ای میل بھیجا جواب آیا کہ میری پہچان چوری کی جاری ہے جو نام آپ بتا رہے ہیں مجھے لگتا ہے اسی نے کی ہے مگر یہ نہیں پتا ہے کہ چوری کیسے رکے یہ بات تھی تو جان صاحب مجھ سے کہتے یوگی جی کے دفتر سے میں ہی پوچھ کر بتا دیتا کہ چوری کیسے رکے گی بھوم فیکٹ والوں نے نرندر جان کیم کی ویب سائٹ کی جانچ پرتال کی تو پتا چلا کہ یہ تو ڈاکٹر نرندر یادو کے نام پر ریجسٹر ہے بھوم فیکٹ نے لکھا ہے کہ نرندر وکرمہ دیتی یادو عرف نرندر جان کیم کا عطیت بہت ہی صندگ دے رہا ہے انہوں نے پروفیسر جان کیم کی پہچان چورا لی ہے جو برٹین میں کارڈیولوجی کے پروفیسر ہیں بھوم کی ہیڈ لائن ہی ہے کہ یوگی آدی تینات کے بارے میں ٹویٹ کرنے والا نرندر یادو پروفیسر این جان کیم کیسے بنا دانتوں کو ہسنے مت دیجئے سمحالے رکھئے آنکھوں سے دیکھئے کانوں سے سنیے بھوم فیکٹ نے لکھا ہے کہ پیمائز نام کے فیشیل میچ سافٹ ویئر کا سارا لیا اور نرندر یادو کی پرانی تصویر اس میں ڈالی پھر کیا تھا پرانی فوٹو کے ساتھ ساتھ اسی انسان کی کئی نئی تصویریں نکل آئیں جو پروفیسر این جان کیم کی تصویر نکلی اس طرح ثابت کر دیا کہ یادو اور کیم کا چہرہ ایک ہی ہے یعنی نرندر یادو نے جان کیم بننے کے لیے ہولیا بدلنے کا سہارا لیا بال کا رنگ بدل کر بھی وہ اصلی پروفیسر جان کیم نہیں ہو سکا بھوم فیکٹ نے ڈاکٹر نرندر جان کیم سے بھی سمپرک کیا انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ایک پرتدوندی نے ان کا نام خراب کرنے کے لیے انہیں ہیدر آباد کے کسی ڈاکٹر سے جوڑا پھر کہنے لگے کہ نرندر یادو ایک الگ آدمی تھا جس نے اپنی قانونی پریشانیوں کے کارن اپنی کمپنی مجھے بیچ دی جب بھوم فیکٹ نے نرندر یادو کا سمپرک مانگا تو کہنے لگے کہ اب وہ سمپرک میں نہیں ہیں انگلینڈ میں کہیں رہتا ہے انگریز ڈاکٹر جان کیم کے پہچان چورانے والے عاروب پر ڈاکٹر این جان کیم نے انہیں ایڈیٹ کہا اور مثال دی کہ کیا سوشیل موڈی نرندر موڈی کی پہچان چورا رہے ہیں اتنے خاصے لوگوں کو یہ جانتا ہے بس اب رسک زیادہ ہو گیا ہے آگے نہیں بولوں گا سوشیل موڈی اور نرندر موڈی کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں بہتر ہے کہ نرندر یادب اور جان کیم کو ایک ساتھ حاضر کر دیا جائے اس کہانی کو پورا اور دھیان سے سنیے ان لوگوں کی طرف مت سنیے جنہیں کوئی بھی فون کرتا ہے اور وہ اپنا پن نمبر بتا دیتے ہیں اور فون کرنے والا پیسہ لے کر بھاگ جاتا ہے اس کہانی کا کردار جرمن پروفیسر ہے یا انڈین بہت کنفیوزن ہے جب اس پروفیسر کی اصلیت سامنے آئی تو کئی لوگ اس کے ٹویٹر ہینڈل کو غور سے دیکھنے لگ گئے اس ویکتی کے ٹویٹ کی بھاشا نفرتی نکلی یہ ویکتی مسلمانوں سے دلیتوں سے بہت نفرت کرتا ہے فرانس کے گھٹنا کے قارن اپنی نفرت کو یہ گلوبل لیول پر لے جا رہا ہوگا تب ہی لوکل لیول پر پکڑا گیا ہوگا کیا کیا آناپ شناپ لکھنے لگ جاتا ہے کہ فرانس میں جو ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کے قارن ہے فرانس میں روس سے بھی بڑا کو ہو رہا ہے افریقی اور مسلمانوں میں جو کومن ہیں وہ ہتیا ریپ اور لوٹ کرنا ہے اور اسلام اور غریبی کے قارن ان کو اور بہلایا جاتا ہے فرانس کے راشترپتی ناکام ہیں اپنے فیصلوں کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں فرانس میں نو پرتیشت مسلمان ایسا کر سکتے ہیں تو تیس پرتیشت کیا کر سکتے ہیں سوچو یوگی اور بلڈوزر کی تصویر لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہی علاج ہے آپ کو لگے گا کہ یہ جوکر ہے مگر جوکر تو سب کی خوشی کے لیے ہساتا ہے یہ تو زہر بانٹ رہا ہے تو یہ جوکر نہیں ہو سکتا پروفیسر نے یوگی اور نتیج کمار کے ساتھ تصویر لگائی جو اس کے ہینڈل سے لے کر کئی لوگوں نے ساجہ کی اب یہ فوٹو شاپ ہے یا کیا ہے پولیس پتا کری رہی ہوگی فوٹو کی کوالیٹی بھی بہت خراب ہے یہ بندہ تیس جون کو ایک ٹویٹ کرتا ہے کہ بھارت دنگو پر نینترن کرنے کے لیے یوگی عادی تینات کو فرانس بھیج دے وہ چوبیس گھنٹے میں کنٹرول کر دیں گے اس ٹویٹ کو لے کر ایک چینل کے پترکار نے لکھ دیا کہ مکہ منتری کی غزب ڈیمانڈ ہے یوگی جی کی مانگ ایک ایسے ویکتی نے کی ہے جو یونیورسٹی آف لنڈن سے جڑے پروفیسر کارڈیولوجی کی دنیا کے بہت مشہور نام اور یورپین سوسائیٹی آف کارڈیولوجی کا اب ان حصہ این جون کیم ہے پترکار نے اپنے ٹویٹ کو ایم یوگی آفیس ایم یوگی عادی تینات کے ساتھ ٹیگ بھی کر دیا اور یوگی کے کاریالے نے شالنتہ میں جواب بھی دے دیا ابھار بھی اقت کر دیا ایسا نہیں تھا کہ اس کی پول اب کھلی ہے پہلے بھی اس کی پول کھل چکی تھی اسی سال مارچ میں روہن فرانسیس نام کے ایک ڈاکٹر نے اس کی پول کھولی تھی برٹین کے ایسس کارڈیو تھوریسک سینٹر کے کنسلٹنگ کارڈیولوجیس روہن فرانسیس نے اس ویکتی پر ایک لمبا سا ٹویٹ کیا تھریڈ لکھا کہ یہ ایک انگریز پروفیسر کے نام پر فرضی پروفائل بنا کر لکھ رہا ہے لیکن اصلیت میں ہندراباد میں دھوکہ دڑی کے معاملے میں گرفتار ہو چکا ہے روہن نے بتایا کہ کارڈیولوجی کے نیٹورک میں اس آدمی کی بات پہلے بھی ہوئی ہے جب کسی نے روہن سے اس کے بارے میں جانکاری مانگی تو انہوں نے اس کے بارے میں پتا کرنا شروع کر دیا روہن کو یہ پتا چلا کہ جان کیم ایک مشہور کارڈیولوجیسٹ کا نام ہے لیکن یہ بندہ جان کیم نہیں ہے فرضی کیم نے اپنے ویب سائٹ پر اسی اسپطال پر کام کرنے کا دعویٰ کیا ہے جہاں پر اصلی جان کیم پڑھاتے ہیں اس کی پروفائل پر بینر فوٹو ہے وہ اپرینٹلی پلانڈ این جان کیم انسٹیٹیوٹ ان راجستان اوپننگ ٹوزیرو ٹو سیون کی ہے لیکن روہن نے گوگل سرچ کر پتا لگایا کہ یہ اصل میں ایک ریسیڈنسیل کامپلیکس ہی تصویر تھی اس نے جن جنرلز میں پبلش ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس میں روہن نے ان کو دھونڈا تو ایک نریندر جان کیم نکلا اس کے نام سے یوکے میں ریجسٹر کئی کمپنیوں کی ڈیٹیل روہن کو ملی جو اب بند ہو چکی ہیں اس سے جوڑی دو کمپنیاں برینڈ والد نام سے ملی یوزین برانڈ والد آدھنی کارڈیولوجی کے جنک مانے جاتے ہیں تو اس طرح روہن فرانسیس نے پتا لگا لیا کہ جان کیم کا نام استعمال کرنے والے کا اصلی نام کچھ اور ہو سکتا ہے نریندر وکرمادیت یادو کیا یہ نام ہے ہمیں تلنگانہ کی رچا کونڈا پولیس کا ایک ٹویٹ بھی ملا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تیس سپریل دوہزار انیس کو برانڈ والد اسپتال کے چیئرمن ڈاکٹر نریندر وکرمادیت یادو کو اپنے کرمچاریوں کو سیلری نہ دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور ان کی پتنی ڈیپیٹی وائس چیئرمن دیبیا راوت فرار ہیں نیوز منٹ میں اس کی خبر چھپی ہے تو دیکھئے کتنے لوگ اس کے پیشے پڑے ہیں پتا لگانے میں نیوز منٹ، بوم فیٹ، آلٹ نیوز اتنا ریسرچ کے دماغ خراب ہو جائے کمپنی بنائی کمپنی کا نام بدلا پتا نہیں کیا 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 بہت جھول ہے بوم فیٹ کو برانڈ والد ہسپیٹلز کے نام سے ایک بلوگ بھی ملا جس پر ڈاکٹر نریندر وکرمادیت یادو کی ایک پرانی پروفائل ملی جو کی تقریبا ہو بہو ہمارے ٹویٹر والے جرمن ڈاکٹر این جان کیم سے مل گئی لکھا ہے کہ ڈاکٹر نریندر وکرمادیت یادو نے برانڈ والد ہیلتھ کیئر کی اسی نریندر وکرمادیت یادو نام سے برانڈ والد ہسپیٹلز پرائیویٹ لیمیٹیڈ نام کی کمپنی بھی ریجسٹر ہو چکی ہے جس کا ذکر تیلنگانہ کی رچا کنڈا پولیس نے دوہزار انیس میں دھوکھا دڑی کے کیس میں کیا ہے بوم فیکٹ نے انٹرنیٹ کے آرکائیب سے برانڈ والد ہسپیٹلز کی ویب سائٹ چیک کی تو پایا کہ اس برانڈ والد ہسپیٹلز کے الگ الگ کمپنی آفیسر میں نریندر یادو نریندر کیم اور نریندر جان کیم تینوں نام ملتے ہیں اور تینوں کا جن ستمبر 1971 میں ہوا ہے اب بس سانس لے لیتا ہوں آگے کا کام یوگی جی پر چھوڑ دیتا ہوں ڈاکٹر نریندر وکرمادیت یادو نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ انہیں پرتشت بریٹش کارڈیو ویسکولر سوسائٹی کی صدستہ سے سممانت کیا گیا ہے لیکن بوم فیکٹ نے جب اس سوسائٹی سے سمپر کیا تو انہوں نے میل کر بتایا کہ نہ تو این جان کیم اور نہ ہی نریندر جان کیم نام کا کوئی بھی آدمی ان کا صدست سے رہا ہے بندہ بڑا دلچسپ ہے گودی میڈیا کے مالکوں کو اسے اپنے چینل کا انکر بنانا چاہیے جھوٹ بولنے میں سارے ریکارڈ توڑ سکتا ہے پہلے پتا تو چلے کہ یہ کون ہے اب ان تصویروں کو دیکھئے راہل گاندھی شملہ جانے کے راستے میں دھان کی روپنی کر رہے کسانوں سے جا کر ملے ان کے ساتھ روپنی کی گھولے ملے اور کھانا بھی کھایا انہیں کیا پتا کہ جان کیم ان کے بارے میں کیا کیا سوچتا ہے پچیس جن کو اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ if your choice is راہل گاندھی over moody then problem is not your ideology it's your IQ خود فیک فوٹو بنا کر بال بلیچ کر آ کر گھوم رہا ہے the hindu کو اس نے کہا کہ میرے پتا دہرہ دن میں آرمی کے افسرتے ماں انگریز تھی وپکشے گھٹ بندن کا مزاک اڑاتے ہوئے پچیس جن کو ٹویٹ کیا کہ دوہزار چوبیس کے پرستاویت کیابینٹ کا سوروپ یہ ہے راہل گاندھی پی ایم نورتھ لالو یادو ڈیپٹی پی ایم نورتھ ممتہ بینر جی پی ایم ایس ادھو تھاکرے پی ایم ویسٹ ٹیلن پی ایم ساؤت نتیش کمار پی ایم ان ویٹنگ اکھیلیش یادو پی ایم ان ڈریمنگ جانے دیجئے جانے دیجئے اس نے پترکار کو تھگا اور یوگی سرکار کو تھگا تو تھگا لیکن اس کی اپنی کہانی ایسی ہے کہ سن کر آپ تھگے رہ جائیں گے نرندر یادو نرندر جان کیم پروفیسر جان کیم آپ تینوں حاضر ہوں تب ہی تو پتا چلے کہ آپ ہیں کون اس کے بعد بھی میری رائے یہ ہے کہ ای ڈی کو ان کے خلاف جانچ نہیں کرنی چاہیے ورنہ یہ آدمی آگے چل کر بی جے پی میں شامل ہو سکتا ہے منتری بن گیا تو اور غضب ہو جائے گا اور میں وہ دن نہیں دیکھنا چاہتا یوگی جیسے نویدن ہے ان کے دفتر کے جس کسی نے اسے آبھار وقت کیا ہے اسے آدیش دیں کہ رویش کمار اوفیشل کا سارا ویڈیو دیکھے اور انگریزی میں انواد کر کر لائے تاکہ ان ادھکاریوں کو پتا ہو کہ گودی میڈیا کا کام دوسروں کو تھگنا ہے لیکن جب گودی میڈیا کو کوئی تھگ لے تو اس کا کام سماپت ہو جاتا ہے مان لیجیے اس گھٹنا پر یوگی جی کو بہت گصہ آیا ہوگا مان لیجیے ایک منٹ کے لیے گصے میں وہے لخنو میں اپنے سچی والے کے پنچم تل پر چلے آ رہے ہیں انہیں دیکھ کر پنچم تل کے سارے افسر آسمان کے نووے تل پر بھاگے جا رہے ہیں چھپنے کے لیے کہ کہیں یوگی جی پوچھنا دیں ادھر آؤ آپ لوگ کیا کر رہے تھے جب وہ ٹویٹ کر رہا تھا نمسکر